السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین وسیعتیں یا تین نصیحتیں فرمائی ہیں جو قابل عمل ہیں اور جو باتیں حضور کسی کو نصیحت یا وسیعت کے طور پر فرماتے تھے تو ضروری نہیں کہ وہ بس انہی کے لئے ہو بلکہ ایک امومی پیغام ہوا کرتا تھا اور سب کے لئے دعوت اور عمل کرنے کی چیز ہوا کرتی تھی وہی تین بہترین نصیحتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ ہم آپ بھی ان نصیحتوں اور وسیعتوں پر عمل کر کے عالی ترین درجات کو پانے والے بن جائیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی نصیحت یا پہلی وسیعت یہ فرمائی ابو دردہ تم اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا اگرچہ تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ کتنے سخت الفاظ میں حضور کا مزاج نہیں ہے اتنے سخت الفاظ میں گفتگو کرنے کا زیادہ اس طریقے کی روایات آپ کو زخیر احادیث میں نہیں ملیں گی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دینے کے لیے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا کسی کو ساجی اور پارٹنر بنانا کتنا گندہ کتنا بڑا جرم اور گناہ ہیں اس کے لیے اتنے سخت الفاظ استعمال فرمائیں ابو دردہ سے حضور فرما رہے ہیں اللہ کے ساتھ اس کی خدائی میں اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک کسی کو پارٹنر مت ماننا وہ ایک ہے کبھی بھی اس کے ساتھ شریک مت کرنا کسی کو چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں جلا دیا جائے یعنی جلنا تو گوارہ کر لینا اپنے ٹکڑے کرانا تو گوارہ کر لینا لیکن اللہ کی خدائی میں اس کی ربوبیت میں اس کی وحدانیت میں کسی کو کبھی شریک مت کرنا یہی بات ہم سب کے لیے بھی ہے کہ زندگی داؤں پر لگ جائے تو لگے جان دے دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا لیکن اگر ہم نے اس جان کے لیے اس جسم کے لیے اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک ٹھہرا دیا تو پھر ہم نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے رہے ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک ٹھہرانے کی بالکل اجازت نہیں ٹکڑے ہو جائیں یا جلا دیے جائیں یہی ایک ایمانی ایمان اور یقین کا تقاضہ ہے دوسری نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا فرد نمازوں کو نماز کو جان بوچ کر مت چھوڑنا کیونکہ جس نے جان بوچ کر اسے چھوڑا تو اس پر اللہ کی پناہ اٹھ گئی کتنی سختی کے ساتھ یہ بات بھی حضور نے اشارت فرمائی جان بوچ کر پانچ وقت کی فرض نمازوں میں سے کوئی نماز مت چھوڑنا اس لیے کہ اگر کسی شخص نے جان بوچ کر فرض نماز کوئی چھوڑ دی تو اللہ نے اپنی حفاظت اور اللہ نے اپنی پناہ اس کے اوپر سے اٹھا لی اب وہ آزاد ہے اللہ اس کو مشکلوں سے محفوظ نہیں کرے گا اللہ اس کی پناہ نہیں کرے گا اللہ اس کی حفاظت نہیں کرے گا اللہ پریشانیوں سے اس کو بچائے گا نہیں اللہ کی پناہ اس نے اپنے اوپر سے اٹھا کر کے فیک دی اور اللہ کا حفظ اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت اس کے اوپر سے اٹھا لی جس انسان نے ایک نماز بھی جانبوش کر کے چھوڑ دی کتنا سخت گناہ ہے لیکن آج ہم اپنے گریبانوں میں جھاکیں کہ ہمیں کتنے کتنے دن نماز پڑے ہوگے ہو جاتے ہیں ہم میں سے پچانوے فیصد لوگوں کی تعداد وہ ہے جو صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اور حضور ایک نماز کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے ایک نماز جانبوش کر چھوڑ دی گویا کہ اللہ نے اس کے اوپر سے اپنی مدد کا اس کی حفاظت اور حفاظت کا ہاتھ اٹھا لیا ہے میرے بھائیو تھوڑا سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے بہنوں کو بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور نماز کے ساتھ کبھی سمجھوتا اور کمپرومائز بلکل نہ کرنا یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت فرمائی جو ہم سب کے لئے بھی ہیں ہیسرے آپ نے فرمایا اور اے ابو دردہ تم شراب مت بینا کیونکہ شراب تمام برائیوں کی پنجی ہے یہ بھی حضور کتنی سختی کے ساتھ فرما رہے ہیں کبھی شراب مت پینا اور بلکہ میں اس میں اور عمومیت پیدا کرتا ہوں کبھی بھی نشا آور چیزیں استعمال مت کرنا اس لئے کہ نشا اور شراب یہ تمام برائیوں کی جڑ اور پنجی ہے جس نے یہ نشا اور شراب استعمال کر لیا اس کے بعد تمام گناہ کرنا اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے چنانچہ آپ مہاشرے میں دیکھ لیں جس نے شراب پی لی پی لی ماں باپ کو گالی دینا اس کے لئے آسان بیوی پر زیادتی اور ظلم کرنا اس کے لئے آسان پڑیسیوں کو ستانا اس کے لئے آسان نشے کی حالت میں زنا کرنا آسان نشے کی حالت میں چوری کرنا آسان یہ سارے گناہ جو ایک آدمی نشے سے پہلے کرنا گوارا نہیں کرتا لیکن شراب پینے کی حالت میں ان تمام گناہوں کو وہ آسانی سے گزر کر گزرتا ہے اس لئے کہ حضور نے فرما یہ تمام برائیوں کی جڑ اور کونجی ہے اگر تم نے اس کونجی کو کھول لیا اس لوگ کو اپن کر دیا تو پھر دوگر تمام برائیوں کا کرنا تمہارے لئے آسان ہو جائے گا یہ حضور نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تین وسیحت فرمائی نصیحتیں فرمائی جو ہم سب کے لئے بھی قابل عمل ہیں اللہ ہمیں بھی توفیق نصیف فرمائیں شرک سے بچائے نماز چھوڑنے سے بچائے اور نشا جیسی بری غلیز گنڈی چیز سے ہماری حفاظت فرمائیں پورے معاشرے کو پاک فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ